اسلام علیکم ناظرین پروگرام پوش مارٹم کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوشت عمر سلیم ناظرین بچپن سے ہی ایک بات سنتے آئے ہیں کہ پاکستان اس وقت تریح کے نازک ترین مور سے گزر رہا ہے لیکن شاید اب ہمیں ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں اس سنٹینس کی جو سنگین نہیں ہے اس کا ہمیں اندازہ بالکل بھی نہیں ہے پہلے کوئی ملک میں کوئی حادثہ کوئی سانحہ کوئی ناغھانی آفت آتی تھی تو پورے ملک میں ایک اس طرح آپ کی کیفیت پیدا ہو جاتی تھی لیکن اب بگ ڈیل نہیں لگتی لوگ مر گئے ہیں کوئی بات نہیں ہوتا رہتا ہے لیکن آج کل ایک ایسی بگ ڈیل ہے جس کی خبریں جس کی افواہیں یا کچھ بھی کہیں پورے سوشل میڈیا پر اور الیکٹرونی میڈیا پر ایون کے سبی پلیٹ فارم پر بہت زیادہ عام ہے میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کس ٹیل کی بات کر رہا ہوں جس کو آج کل طبی این آر او کا نام بھی دیا جا رہا ہے جی ہاں میرا اشارہ میاں نواز شریف کی طرف ہے ناظرین عمران خواہ سامنے بہت بڑے بڑے دعوے کیے بہت بڑے بڑے دعوے کی کہ میں کسی کو بھی این آر او نہیں دوں گا لیکن یہ کیا کہ اچانک میہ صاحب کو طبی بنیادوں پر رہائی ملتی ہے اور ان کا نام بھی ای سیل سے نکالنے کی خبریں گردش کر رہی ہیں جو کہ عمران خواہ صاحب کے بڑے بڑے پہاڑ جتنے دعوے پر ایک سوالیا نشان ہے اور اس پر حکومت کے بھونڈے دلائل اور ساتھ میں متضاد بیانات اور اس کو مشکوک بنا رہے ہیں اور بہت سارے قویسچن ہیں جو ہمارے مائنڈ میں آ رہے ہیں جیسے کہ دیل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اگر ہوئی ہے تو کتنے میں ہوئی ہے اور ہاں دیل میہ صاحب اور حکومت کے درمیان ہوئی ہے یا یہ دیل میہ صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ہوئی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ بند دروازوں میں پھر سے وسیطر ملکی مفاد میں کچھ فیصلے سستے میں کر لیے گئے ہوں عمران خان صاحب عوام نے جو آپ کو ووٹ دیا ہے It's just not vote It's all about hope وہ hope وہ امید جو اس ملک کا ہر باشا اور غیر جانبتار اور محبے وطن شخص آپ سے لگائے بیٹھا ہے آپ کو ووٹ اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ ایک غیر روایتی سیاستان ہے آپ کا مقابلہ نواز شریف یا زرداری جیسے سیاستانوں سے بالکل بھی نہیں ہے آپ کا مقابلہ آپ کے ساتھ ہے اس عمران خان کے ساتھ ہے جو الیکشن سے پہلے تھا اور اب جو پرائیم میریسٹر کی سیٹ پر بیٹھا ہوا ہے عمران خان صاحب خدا رہا اس یوٹن والی فلسفی سے باہر نکلئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے اس ملک کو لوٹا ہے تو اس لوٹی ہوئی دولوت کو واپس لانا آپ کی ذمہ داری ہے پھر وہ چاہے ای سیل سے نام نکالنے کے نام پر لیں یا کسی انویسٹمنٹ کی صورت میں ہمارا سارا کنسن اس بات سے ہے کہ اس ملک کی ترقی ہو اور اس ملک کی اکانومی بہتر ہو ورنہ آپ میں اور خواب دکھا کر لوٹنے والے سیاستدانوں میں کچھ خاص فرق نہیں رہ جائے گا بہرحال ہم امید کرتے ہیں کہ آپ نے جو خواب الیکشن سے پہلے دکھائے ہیں اور پھر پاکستان کو مدینہ کی ریاست بنانے کا عظم آپ اس کو ہمارے لیے پورا کریں اور میں بڑی یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اس ملک کو آدھے بہرانوں سے بھی نکال دیں گے تو اگلے الیکشن میں آپ کو اپنی پارٹی کے لیے کمپینٹ کرنے کے بلکل بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی آپ اپنے ساتھ اس ملک کے ہر باشعور اور غیر جانبدار شخص اور محبے وطن شخص کو چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو کسی بھی طبقے سے ہو اپنے شانہ بشانہ کھڑا پائیں گے پاکستان زندہ بات